لاہور ہائی کورٹ میں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو عہدے سے ہٹانے کے کیس کی سمات عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار سے گیارہ مئی سے مزید دلائل طلب کر لیے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے تاریخ خان سے تاریخ بتائیے گا لی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر سرار قریشی نے محفوظ کیا فیصلہ سنایا ہے اور وزیرہ پنجاب محسن نقوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست اور مزید دلائل طلب کر لیے ہیں اسمات جو ہے گیارہ مائی کے لیے ملتبی کی عدالت میں محفوظ اختیار کیا گیا تھا آج درخواست گزار جو شہری ہیں لطیف چودری ان کی جانت سے ایک ہے پنجاب نگران حکومت کی آئینی میں دی گئی خلی جو مدد ہے وہ ختم ہو چکی ہے سپریم گورٹ نے الیکشن کی تاریخ میں توثیر نہیں کی اور نگران حکومت پر جو پنجاب میں ہے وہ اس وقت غیر آئینی طور پر جو ہے وزیرہ نے عوضہ سنبھالا ہوئے ہیں اور انہیں عوضے پر برکار رہنا آئین کی کھلی خلاف وردی ہے نموے روز کے لیے جو وقت بھیا جاتا ہے اکامات آج اس کے بعد جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں جبکہ پنجاب کے تین ہزار پانچ سو کروڑ کا بجڑ ہے جو بغیر منظوری کے استعمال میں لائے جانا بھی انہوں نے اسطلاح میں کہا ہے کہ غیر دنگوی ہے لہٰذا انہوں نے اسطلاح کیا ہے کہ جو وزیرہ پنجاب محسن نکی ہیں انہوں نے فعودی عوضے سے ہٹایا جائے اور ان کو خام سے روکا جائے اور الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی جائے آئین کے فوری طور پر نئی نگران حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے جی حدالت نے درخواست گزار سے گیارہ مئی کو مزید دلائل طلب کر لی ہیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تاریخ خان بہت شکریہ